موسیقی 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 ہوگی کمزور مونسود کے خطرے سے دپٹنے کے لیے فارمرز کی مدد کے لیے اور انجیٹلی آج پرائیس ٹیبلائزیشن فنڈ کا اعلان کر سکتے ہیں آج بجٹ میں اور انجیٹلی گوڈز اینڈ سرویسز ٹیکس جی ایس ٹی جس کا ذکرم تھوڑے دیر پہلے کر رہے تھے اس کو شروع کرنے کا روڈ میپ دیش کے سامنے رکھ سکتے ہیں اس کے لیے راجوں کو تیار کر لیا گیا ہے ودیشی اور گھریلو انویسٹرز میں بھروسہ بڑھانے کے لیے سرکار بڑا قدم اٹھائے گی کیونکہ سرکار کو انویسمنٹ کی ضرورت ہے پیسے کی ضرورت ہے اور انجیٹلی کمپنیوں کے مرجر یا ایکوزیشن کیسز میں ریٹروسپیکٹیو ٹیکس کو ختم کر سکتے ہیں یو پی اے سرکار میں اسی ٹیکس کی وجہ سے ودیشی انویسٹر بھارت میں پیسہ لگانے سے ڈرنے لگے تھے جیٹلی کا بجٹ سستی لوگ پرتا پانے کے لیے نہیں ہوگا کوشش ہوگی بھارت کی ارتفرستہ کو ٹھیک کیا جائے ایکانومی کو بہتر بنایا جائے جو پرابلم سے ان کا علاج ڈھونڈا جائے خبریں ملی ہے کہ ٹیکس سسٹم میں بڑا بدلا ہو سکتا ہے سرچارچ سیس اور لیوی جیسے بیٹ ٹیکس کو دھیرے دھیرے ختم کیا جائے گا اور انجیٹلی کوئی چھٹکا نہیں دیں گے جیٹلی کے بجٹ میں انوشاسن دیکھے گا مائنڈلیس پپولیزم نہیں دیکھے گا سستی لوگ پرتا نہیں دیکھے گی سبستی پر سرکار آج بڑے فیصلے کرے گی سرکار گھاٹے کو کم کرنے کے لیے سبستی گھٹانے کا ایلاد کر سکتی ہے تھوڑے دیر بعد ویت منتری آرون جیٹلی مودی سرکار کا پہلا بجٹ پیش کریں گے جیٹلی پارلیمنٹ فرم پہنچ چکے ہیں بجٹ پیش کرنے سے پہلے آرون جیٹلی کیبنٹ کے سہیوں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں انہیں ہائی پوئنٹ بتا رہے ہیں اپنے بجٹ کے ویت منتری آرون جیٹلی کا پریوار بھی انہیں بجٹ پیش کرتے ہوئے دیکھنے کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود رہے گا وہ لوگ گھر سے نکلے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے لیے مودی سرکار کے پہلے بجٹ کی کوپیاں نورتھ بلوک کے تیخانے سے سنسد بھوند کے پریسر میں پہنچ گئی ہیں دیکھیں یہی بجٹ کی وہ کوپیز ہیں بجٹ کی یہ کوپیز جس وقت نورتھ بلوک کے کار کھانے سے نکل کر پارلیمنٹ کے بھون میں لائی گئی اس وقت انڈیا ٹیوی کے سمبادہ تھا سندیب سولکر ماں موجود تھے ہم آپ کو دکھاتے ہیں سندیب سولکر نے وہاں پر کیا دیکھا اور انہوں نے کیا پایا جس کا سب کو انتجار ہے وہ بجٹ آخر کار سنسد پہنچ گیا ہے یہ بجٹ کی کاپیاں اس ٹرک میں پہلی بار آئی ہیں اور یہ کاپیاں گیارہ بجے کے بعد جو بہت منتری ہیں ان بجٹ کو پڑھیں گے لوگوں کو امیدیں بہت زیادہ ہیں اور امیدوں کے ساتھ ساتھ ان کو اوسر میں بدلنے کی چنوتی ہے سب سے بڑی چنوتی ہے کہ انکم ٹیکس میں کیا چھوٹ جائے کیونکہ عام لوگوں کو رہات انکم ٹیکس سے ہی ملے گی اس کے علاوہ لوگوں کو امید ہے کہ ہوم لون میں چھوٹ ملے گی کیونکہ عام آدمی کو لگتا ہے کہ گھر کا سپنا اس کا پورا ہو ساتھ انڈسٹی کے لئے سرکار کیا رہت دے گی یہ دیکھنا بہت محتمون ہوگا سب کو اس بات کی امید ہے کہ سرکار مینیفیکچرنگ سیکٹر اور ادیوگوں کو بڑھاوا دے گی اور ٹیکس میں الگ لگترے کے چھوٹ دے گی اس کے علاوہ جی ایس تھی اور ساتھ ہی ڈیریک ٹیکس کورٹ کی بات بھی اس بجٹ میں ہوگی یعنی یہ بجٹ جو ہوگا سرکار کی بڑی چنوتی ہے مودی سرکار کی پہلی چنوتی ہے بجٹ پریقشہ ہے جس میں اسے اول نمبروں میں آنا ہے کیونکہ یہ ہی بتائے گا کہ سرکار کے سچ مچ اچھے دن آ رہے ہیں یا نہیں لوگوں کو اس بات کا انتجار ہے اور سب کی نظریں اسی بجٹ پر ہیں کمرومنٹ بھان پرکاش کے ساتھ سندیب سنولکر انڈیا ٹیم ڈلی سندیب سنولکر دیکھایا وہ بجٹ کی کوپیاں جو تیخواد سندیلکر کا سنسط کے پریسر میں پہنچے ہیں اسے ہمیں کیبنیٹ کی میٹنگ چل رہی ہے اور جیٹلی اپنے ساتھی منتریوں کو ہائی لائٹس بتا رہے ہیں بجٹ کی مودی سرکار کا یہ بجٹ امیدوں کا بجٹ ہے اس امیدوں کے بجٹ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایکسپرٹس کا ایک بڑا پینل موجود ہے ہمارے سٹوڈیو میں ٹیکس ایشیوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سی بی ڈی ٹی کے فارمر چیئرمن آر پرساد ہے فسکل ڈیفیسٹ کی چنوٹی سے ویت منتری کیسے نپٹیں گے اس بارے بات کریں گے فارمر ریوینو سیکرٹری سونیل مطرہ سے جو کولکاتا سے ہمارے ساتھ ہیں بینکنگ سیکٹر اور لون فیسیلیٹیز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹوشے بینک کے فارمر مینجنگ ڈیریکٹر سید زفر ہے اور بجٹ سے شیئر بازار پر جو اثر پڑے گا اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ انڈیا بولز کے چیئرمن راجی ورتن ہے اور بجٹ کے پولیٹیکل ایمپیکٹ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر پولیٹیکل اینلیزز پوشپیش پنٹ ہیں پوشپیش جی میں آپ سے پہلا سوال پوچھنا چاہتا ہوں بہت امیدیں ہیں بہت اپیکچائیں ہیں سرکار کے مشکلیں بھی ہیں سرکار کو ایک راجنیتی کے طور پر اس بجٹ کا استعمال کرنا پڑے گا کیا سلا ہوگی آپ کی ویت منتری کو دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ویت منتری بہت اربحوی راجنیتی ہیں اور مجھے لگتا ہے جنتہ کو بہت امیدیں اس بجٹ سے ہیں مگر جنتہ کو اس بات کا احساس بھی ہے کیا وہ ویابھارک دکتیں ہیں ارچنیں ہیں جس کی چلتے سرکار کسی جادوی چھڑی سے سارا سماندھان ایک ساتھ نہیں کر سکتی تو مجھے لگتا ہے موڈی سرکار سے لوگوں کی اپیکشائیں ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس بجٹ کا آرثک سنکٹ کے نیوانل کے لیے پریوک ہوگا کسی راجنیتک ہیت کیلئی نہیں اور موڈی کے سنگ سردھا یہ آج ہے کہ ان کو تحتکالک نکٹ بھوش میں کوئی راجنیتک لاب اس بجٹ کا نہیں اٹھانا ہے تو شاید وہ تھوڑی کڑوی گولی دے سکتے ہیں مگر وہ لوگوں کو نراش نہیں کریں گے اور ان جیتلی مجھے اس بات کا بھی پورا بھروس ہے راجی ورطن کے پاس چلتے ہیں راجی ورطن آج خبروں میں بنے ہوئے ہیں آپ کی انڈیا بلز سپلٹ ہوا ہے آپ کو پاور سیکٹر کا حصہ اس کمپنی میں ملا ہے تو پاور سیکٹر کو بہت امبیدے ہیں کیونکہ بار بار نریندر موڈی بات کرتے رہے ہیں ہر جگہ بجلی ہونی چاہیے وہ جانتے ہیں وہ دیوگوں کے لیے وہ جانتے ہیں لوگوں کے لیے کنزیومرز کے لیے جب تک پاور سیکٹر ایمپرووڈ نہیں ہوگا تو ایکنومی امپرووڈ نہیں ہو سکتی آپ کو کسی طرح کی آشفہ سن ملے ہیں سرکار سے ہاں جی دیکھئے پاور سیکٹر آج اس حالت میں اس لیے ہے کیونکہ ایک تو پاور پلانٹ بنانا اتنا مشکل ہوتا ہے اور ایک بار بن جائے تو اس میں دو سمجھ سے آئے ہیں ایک تو فیول کی یا تو کوئلہ نہیں آتا یا بجلی بنا لے تو پیمنٹس لیٹ آتی ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز سے جن کی فائننشل حالت بہت ہی بری ہے تو اس کے لیے ہمیں اس سیکٹر کو پورا بڑاوہ دینا چاہیے اس میں ٹیکس انسینٹیوز ہیں جیسے ایٹی آئیے ہے جو ابھی اکتیس مارچ دو ہزار چودہ میں ختم ہو گیا تھا اس کو ہمیں ایکسٹین کرنا چاہیے جی ایسٹی سٹرکچر میں پاور کو لانا چاہیے کیونکہ اس میں انپوٹ ٹیکسز جو ہیں ایک سائز وغیرہ وہ تو ہمیں لگ جاتے ہیں پر الیکسٹی ایز آؤٹپٹ اس پہ الیکسٹی ڈیوٹی ہے جو اس کے سٹرکچر کے باہر ہے تو جتنے آپ نے انپوٹ میں ٹیکس لگائے اس کا بینفٹ آپ کو نہیں ملتا اور اس میں کیونکہ یہ کور انفراسٹرکچر ہے سب کو اس کی ضرورت ہے میں چاہوں گا کہ آج وط منتری ایسے نیرنے لیں جس سے اس سیکٹر کو پورا بڑھاوہ ملے جی راجب جیسے آپ کو امیدے ہیں ہر سیکٹر کو سرکار سے امیدے ہیں کہ سرکار ان کے لئے کچھ کرے لیکن اس کے لئے پیسہ کہاں سے آئے گا اور فسکل ڈیفیسٹ کی بڑی چنوٹی ہمارے سامنے ہیں سونیل مطرہ کے پاس چلتے ہیں کولکتہ سے ہمارے ساتھ میں ہیں فسکل ڈیفیسٹ بڑی چنوٹی ہے اور ہر کسی کو امید ہے اس کو کم کرنے کے لئے ہر پرساد ہمارے ساتھ میں ٹیکسیشن کے ایکسپرٹس ہیں ان سے بھی اندازہ لگا سکتے کیا ٹیکسیش کے ذریعے فسکل ڈیفیسٹ کو کم کیا جا سکتا ہے پرساد صاحب گنجائش بہت کم ہے کیونکہ اپنا ٹیکس پیسیش چار کورڈ انکم ٹیکس لوگ ریٹرن بھرتے ہیں اب ٹیکس بیس بڑھانا پڑے گا ٹیکس بیس بڑھانا مشکل اس لئے ہے کیونکہ ستر پرسنٹ اپنی عبادی گاؤں میں رہتی ہے تو اگر سوہ سو کروڑ میں ستر پرسنٹ آپ گھٹا دیجئے تو پچاسی کروڑ تو سیدھا ہو گیا اب بچے تیس کروڑ لوگ تیس کروڑ میں فپٹی پرسنٹ بچے ہیں جو ٹیکس دے نہیں سکتے تو ٹیکس دینے چار کور ہی آپ کے ایک ٹیکس دیتے تو گنجائش بہت کم ہے ہیڈ روم بہت کم ہے تو ٹیکس اب آپ ٹی ڈی ایس کا آپ نے تو پرابلم کو اور بڑا بنا دیا وہ کہاں سے لائیں گے پیسہ اگر اتنے کم لوگ ٹیکس دینے والے ہیں اور ٹیکس بڑھانے کی گنجائش کم ہے تو کیا کریں گے رون جیٹلی ٹیکس ایسا ہے کہ ٹیکس ڈیریکشن ایڈ سورس ایک جریعہ ہے جس کے قارن ہم بیس کو بڑھا سکتے ہیں ابھی بھی جیسے چار کور لوگ ریٹرن بڑھتے ہیں لیکن ٹیکس ہم زیادہ لوگوں سے حصول کرتے ہیں کیونکہ ٹیکس ڈیریکشن ایڈ سورس جو ہے ان کا ٹیکس ڈیریکشن ایڈ سورس ہو جاتا ہے وہ ریٹرن بھلے نہیں بڑھتے ہو مارجنل ٹیکس پہ رہا ہے یا جان کر کے نہیں بڑھتے تو ان کا بھی ٹیکس آ جاتا ہے تو یہ ایک طریقہ جس سے ہم ٹیکس بیس بڑھا سکتے ہیں اور جیادہ سکوپ نہیں ہے اگر ایک جیمشن لیمٹ اس بار اوپر چلے بہت سارے لوگ ہمارے دیش میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ٹیکس ایشن سسٹم میں بڑا کمپلیکیٹڈ ہے اس کو سرال کرنے کے ضرورت ہے اس کے جواب میں آپ سے چاہوں گا لیکن اس سے پہر درشکوں کو یہ بتا دوں کیابنٹ کی میٹنگ ابھی ختم ہوئی ہے کیابنٹ نے ارون جیٹلی کے بجٹ کو اپروف کر دیا ہے یہ اپچائر ایک تھا ہے حالانکہ ارون جیٹلی نے آج جب صبح گھر سے نکلے تھے بجٹ کے لیے نور پلوک آئے بجٹ کی کوپی لی راشت پتی کے پاس گئے یہ ایک اپچائر اکتہ پوری کی پارلمنٹ ہاؤس آئے کیابنٹ کے سامنے بجٹ پیش کیا اس کے ہائلائٹ بتائیں یہ اپچائر اکتہ پوری ہوئی اور آپ سے کچھ ہی دیر بعد جیارہ بجے ارون جیٹلی لوگ صبح میں مودی سرکار کا پہلا بجٹ پیش کریں گے پرساس صاحب بجٹ میں کیا ٹیکسیشن کو سرل کرنے کے کوئی اپائے سجھائے جا سکتے ہیں ٹیکس لوگ کو سرل کیا جا سکتا ہے پہلے ٹیکس لوگ 2004 میں جب کانگریس سرکار آئی تو ان کے سامنے بھی یہ سمسیا تھا تو انہوں سرل کرنے کے بدلے ڈی ٹی سی بنا دیا اب ڈی ٹی سی میں لوگوں کو اوبجیکشن ہو گیا لیکن ڈی ٹی سی بننے سے کچھ نقصان بھی تھا کیونکہ پورا لیگل سسٹم چینجھ جاتا لیٹیگیشن بڑھ جاتا اب جو ہے سمپلی فیکیشن کے مطلب ہے اسی لوگ کو رکھے صرف اس میں جو گلجے ہوئے جو سیکشنز ہیں ان کو سمپل کرتے ہیں جو سوال میں نے آپ سے پوچھا ہے اس کا جواب ہمیں اپسے بیس منٹ بعد مل جائے گا مودی سرکار کا پہلا بجٹ بیس منٹ بعد ارون جیٹلی پیش کریں گے مودی سرکار کے پہلے بجٹ میں کیا ہوگا کیا سستی چیزیں ہوں گی کیا میں چیزیں مہنگی ہوں گی پاور سیکٹر کو کیا بلے گا ٹیکسیشن کو سرل بنانے کے لیے کیا کیا جائے گا جی ایسٹی لاغو ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ ساری باتیں ہم آپ کو اتائیں گے بریک کے بعد لیکن بریک پر جانے سے پہلے آپ کو بتا دیں ہم نے آپ کو فت منٹری ارون جیٹلی کا بجٹ ہندی میں دکھانے کے لیے ہندی میں ان کی بات سنانے کے لیے خات انسامات کیے ہیں جہاں تک میری جانکاری ہرون جیٹلی انگریزی میں اپنا بجٹ پیش کریں گے لیکن اس کا ہندی ٹرانسلیشن انڈیا ٹیوی پر آپ سیدھے سیدھے سن سکتے ہیں اور ایکسپرٹ آپ کو اس بجٹ کو انیلائز آپ کے لیے کریں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک پورا دیش اب سے قریب پندرہ منٹ بعد پیش ہونے والے نرندر موڈی سرکار کے پہلے بجٹ کا انتظار کر رہا ہے مہنگائی سے پریشام عام جنتہ موڈی سے بہت امید لگائے ہوئے ہیں عرون جیٹلی سے امید لگائے ہوئے ہیں سب انتظار میں ہیں کہ ویت منتری عرون جیٹلی کے پٹارے سے ان کے بیک سے کیا کیا نکلتا ہے پردان منتری موڈی نے لوگ کو بہت بڑے بڑے سپنے دکھائے ہیں لوگ کی بہت امیدیں ہیں اب دیکھنا ہے کہ ان سپنوں کو پورا کرنے کا راستہ آج کیسے شروع ہوگا پہلا قدم آج لیا جانا ہے بجٹ پر ہم اپنے ایکپرٹ سے بات کریں گے لیکن سورف کے پاس چلتے ہیں اس کے پاس ڈیٹیلز ہیں سورف ہمیں بتائیں گے کیا کیا مہنگا ہو سکتا ہے کیا کیا سستا ہو سکتا ہے ایک اندازہ ہے ہمارے ریپورٹرز کو ملی خبروں کے بیسس پر سورف یہ رجل جی بلکل یہ انومان ہی ہے کیونکہ جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا بجٹ بہت زیادہ سیکریسی میں بنایا جاتا ہے لیکن یہ کچھ اندازیں ہیں کچھ انومان ہیں کیا مہنگا اور کیا سستا ہو سکتا ہے ایک نظر آئیے اس پر ہم ڈالتے ہیں ڈیزل کی گاڑیاں یہ بانگ بہت پرانی ہے کہ ڈیزل کی گاڑیوں مہنگی کی جائیں کیونکہ ڈیزل پر ویسی سبسیڈی دی جاتی ہے تو ڈیزل کی کار کے جو بھوکتا ہے ان کے لیے بری خبر ہوگی ڈیزل کی کاریں مہنگی ہو سکتی ہیں آج کے اس بجٹ میں آگلے آئیٹم پر دیکھیں اور کیا چیز مہنگی ہونے والی ہے پہلے آپ کو بتا رہا ہے مہنگے ہونے والے سامان کے بارے میں ایسیو بیز یہ بھی لگجری گاڑیوں کے سیگمنٹ میں ہے بڑی گاڑیاں گزلرز کہتے ہیں ان کو بہت تیل پیتی ہیں گاڑیاں یہ یہ بھی مہنگی ہوں گی اور یہ وہ کنزومرز ہیں جن پر عام طور پر یہ جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے آمدنی اچھی ہے ان کے پاس پیسہ کافی ہے تو ان کو کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا اگر اس پر تھوڑا ٹیکس بڑھا دیا جاتا ہے ایسی سگریٹ پینے والوں کے لیے بری خبر ہے اس کا پہلا اشارہ کیا تھا سواست منتری نے انہوں نے کہا تھا کہ وہ چاہیں گے کہ شراب اور سگریٹ مہنگی ہو جائے اس پر ٹیکس لگے اس سے دیش کا سواست بھی اچھا ہوگا آرتھک سواست بھی اچھا ہوگا آپ دیکھیں کیا سستہ ہو سکتا ہے سستے ہونے والے سامان میں عام ضرورت کی چیزیں ہوں گی برینڈڈ کپڑے حالا کی مہنگی ہونے والے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دیں گھڑیاں مہنگی ہونے والی ہیں ایک بار پھر کچھ مہنگی ہونے والے سامان کی چرشا کر لیتے ہیں ہوتل میں کھانا کھانا مہنگا ہو جائے گا اگر آپ مہینے میں ایک یا دو بار باہر کھانے کے شوق عرون یٹلی کو پرسنل لائف میں دو چیزوں کا بہت شوق ہے ایک برینڈڈ گھڑیوں کا آپ کہہ رہے ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی دوسرا انہیں باہر کھانا کھانے کا ہوتل میں کھانا کھانے کا تو یہ دونوں چیزیں ہیں تا آپ نے مہنگی بتا دیا اگر وہ خود اپنے لئے نقصان چھیل سکتے ہیں تو دیش کو پھر کڑوی دوا دیں گے اب سستہ کیا ہوگا یہ بھی بتا دیجئے لوگ انتظار کر رہے ہیں لیکن یہ بھی بتا دیجئے صرف اندازہ ہے یہ صرف انمان ہے یہ ابھی انمان ہے اور جب ایک بجٹ کا بھاشن پورا ہو جائے گا آپ کو لمبی فیرس بتائیں گے موبائل فون سستے ہوں گے خاص طور پر وہ موبائل فون جو بھارت میں بنتے ہیں بھارتی کمپنیاں بناتی ہیں فریج یہ گھرے لیو کام کاج کی چیزیں ہیں فریج سستہ ہونے کی امید ہے ٹی وی سستہ ہو جائے گا آپ اگر الیکٹرونکس کے شوقین ہیں تو آپ کے لئے اچھی خبر ہے یہ واشنگ مشین یہ بھی سستی ہونے کی امید ہے مایکرو ویو سستہ ہوگا اس سے میلائیں بہت کچھ ہوں گے گرینیاں بہت کچھ ہوں گے ان کے مطلب کے سارے سامان اس بجٹ میں سستے ہونے جا رہے ہیں تو یہ کچھ انمان تھے ہمارے کرٹیکل کیئر میڈیسنز جو بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی دوائیں ہیں جو گمبیر بیماریوں کے علاج میں آتی ہیں کرشی سے جڑے اپکرن وہ بھی سستے ہوں گے اور کھیتی کو لے کر کرشی کو بڑھاوا دینے کیلئے کسانوں کی مدد کے لیے اس بجٹ میں اور بھی بہت سی امیدیں کی جا رہی ہیں بیج اور خاد یہ اور سستہ کیا جائے گا اب یہ سبسیڈی کے مادہم سے ہوتا ہے کس طریقے سے ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی خبریں کہ سبسیڈی پر بہت زیادہ زور اب نہیں رہے گا اس نئی سرکار کا پھر کیسے بیلنس کریں گے یہ تھوڑی دیر میں ساپ ہو جائے گا سورف نے جادوی گرافکس کے ذریعہ آپ کو بتا دیا کیا سستہ ہوگا کیا مہنگا ہوگا لیکن اس کی پوری گیرنٹی سورف شرمہ کی ہے جب بجٹ آئے گا کیا سستہ ہو کیا مہنگا ہوگا ہم ان کو پکڑیں گے ان سے پوچھیں گے ان کی باتیں کتنے ہی صحیح نکلی مودی سرکار کے پہلے بجٹ میں آپ سے کچھ ہی منٹ کا وقت بچا ہے بریک کی بعد جب ہم لوٹیں گے تو ہم آپ کو لے کر چلیں گے لوگ سبا جہاں پر ویت منتری اور انجیٹلی بجٹ پیش کرنے والے ہیں آپ کو بتا دیں ویت منتری کا بجٹ بھاشن ہم آپ کو ہندی میں سنوائیں گے اس کے لئے خاص انتظام انجیٹیوی رکھی ہے ویلکم بیک کچھ ہی منٹ کا وقت بچا ہے آپ سے تھوڑی ہی دیر بعد ویت منتری اور انجیٹلی موڈی سرکار کا پہلا عام بجٹ پیش کریں گے بڑی چنوٹی ان کے سامنے ہے آپ سے کچھ دیر بعد پہلے سال دوہزار چودہ پندرہ کا بجٹ کیبنٹ کے سامنے پیش کیا گیا کیبنٹ نے بجٹ کو منظوری دے دی اور چارکتہ پوری کی پورے دیش کی نگاہیں ارون جیٹلی کے اس بجٹ پر ٹکی ہیں نرندر موڈی نے ان کی سرکار نے اچھے دن لانے کا وعدہ کیا تھا جنتہ نے اچھے دن لانے کے بعدے پر انہیں ووٹ دیئے تھے سب سے بڑا سوال ہے کیا سرکار سے امید لگائے سبا سو کروڑ لوگوں کو اچھے دن کے خبر ملے گی یا بھی کچھ دن انہیں کڑوی دوہ کا ڈوز لینا پڑے گا نرندر موڈی نے تھوڑے دن پہلے ذکر کیا تھا اس بات کا کہ کڑوی دوائی لینے پڑے گی ان سارے سوالوں کے جواب آپ سے کچھ ہی دیر بعد ملنے شروع ہو جائیں گے ہم آج سارے سٹوڈیو میں ایکسپرٹس ہیں جن سے ہم اندازہ لیں گے کتنی جنتہوں کو امیدیں ہیں اور کیا یہ اتنی امیدیں ہونا کہیں زیادہ خطرناک تو نہیں ہیں ارون یٹلی کیسا بجٹ پیش کریں گے اس کے اندازے لگائے جا رہے ہیں پرساس صاحبہ ہم سے آپ چھوڑے سے پڑے آپ سے ٹیکسیشن کی بات کر رہے تھے کیا آپشنز ہیں ارون یٹلی کے سامنے حالانکہ کچھ ہی منٹ بعد کھلا سا ہو جائے گا لیکن تو بھی آپ کا اندازہ میں دیکھتا ہوں کتنا ٹھیک نکلتا ہے آپشن ہے کچھ اگزیمشن لیمٹ تو بڑھنا چاہیے اس لئے بڑھنا چاہیے پارلیمنٹری کمیٹی نے پہلے بھی ریکومنٹ کیا تک بڑھنا چاہیے مانگائی بڑھ گیا ہے تو کچھ تو اگزیمشن لیمٹ بڑھنا ہی چاہیے دوسرا ہے کہ منفیکچنگ سیکٹر جو اپنے ہاتھ خراب کر رہا ہے ایک دو سالوں سے اس کو بڑھاوا دینا جروری ہے تو اس کے لئے کچھ انسینٹیب سائد لانے پڑے اور یہ بھی مینلی الیکٹرونک گوٹس میں کیونکہ اپنا امپورٹ جو ہے پیٹرول سونا اور اس کے بعد الیکٹرونک گوٹس کا امپورٹ ہے یہ راستے آپ سیجیسٹ کر رہے ہیں زفر صاحب آپ سے ایک تیس سیکنڈ کا وقت ہے ہمارے پاس میں انویسٹمنٹ بڑھے انویسٹمنٹ ایٹموسفیر بہتر ہو اس کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے اس کے لئے جو انٹرنیشنل اور یا فورین انویسٹرز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا فسکل ڈسپلین ہم اڈاپ کرتے ہیں تو جیسے پچھلے انٹریم بیجیٹ میں پیش کیا ہوا ہے 4.1 تارگیٹ فسکل ڈیفیسٹ پتہ وہ پوسیبل نہیں ہے انڈر در سرکنسٹانسز گیون در ایکسپنڈیچر آلیڈی کمیٹیٹ تو 4.5 4.4 4.4 4.4 4.6 اگر فسکل ڈیفیسٹ رہا تو مارکٹ will take it positively of course with an intent to take it to 4.1 over a period of time تو بہت بڑے besides many other policy announcement fiscal consolidation is something which every international investor is concerned about پوشپیجی گیارہ بجنے ہی بالے ہیں لوگ سبھا میں کسی وقت یہ شروع ہو سکتا ہے راجنیتک درشی سے یہ سیدھے تصویریں دکھا رہے ہیں ہم آپ کو لوگ سبھا کی جہاں پر لوگ سبھا کی سپیکر اس سمیں پہنچی ہے کاروائی کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے